دوستو اسکرین پر نظر آنے والا یہ شہر ایک ایسا شہر ہے جس کو بیت المقدس یافر یہ کہیے کہ یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے اس شہر کی گنتی ہماری دنیا کے سب سے پرانے شہروں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے اس شہر کے بارے میں اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہماری دنیا کے پورے اتحاس میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے گئی ہیں تو یہ دعویٰ کرنا بالکل غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ بات کرسٹل کلیر ہے کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں شاید ہی اتحاس میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں دوستو اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ پوتر یعنی مقدس ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے کہ جس کو تینوں ہی ابراہیمی دھرموں میں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا جاتا ہے بات کریں اگر یہودی دھرم کی تو یہودی دھرم کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی ساتھی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی اتنا ہی نہیں اسی شہر میں ہی وہ دیبار بھی موجود ہے کہ جس کو یہودی دھرم میں سب سے زیادہ پوتر جگہ مانا جاتا ہے یہ وہی دیوار ہے کہ جس کو ویسٹن وال یا دیوار گریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیوار اسی حیکل سلمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے کہ جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ اسی شہر میں ہی نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے بلکہ یہی وہ شہر تھا کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھایا گیا تھا ساتھی ساتھ عیسائیوں کا سب سے مین قلیصہ بھی یہی موجود ہے بات کریں اگر مسلمانوں کی تو اس شہر میں العقصہ نام کی وہ مسجد موجود ہے کہ جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف مو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے مسلمانوں کے مطابق جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا سفر کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا کہ جس کی مسجد یعنی علقصہ کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبی نبیوں کی امامت کی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ بھی حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں اور بزرگوں کی قبرے بھی یہاں پر موجود ہیں جو اس شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں شاید یہی وجہ تھی کہ اتحاس میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہتی تھی مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگیں پانچ دس پندرہ یا بیس سال تک نہیں بلکہ کئی صدیوں تک چلتی رہی تھی اور آج کے دور میں بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے یہ جنگیں جاری ہیں ہاں وہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں فیلحال دوستو اب بات کرتے ہیں اس شہر کے اتحاس کے بارے میں کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی اور آج کے دور میں یہ شہر جس حالات میں ہے اس حالات میں اس کو کس نے پہنچایا دراصل دوستو ایکسپرٹس کی معنی تو یہ بات پوری طرح سے کلیر ہو چکی ہے کہ آٹھ سے لگ بگ سات ہزار سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی جو اس شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ریکارڈڈ ہسٹری کے مطابق اس شہر کو سب سے پہلے حضرت دعوت علیہ السلام کی طرف سے فتح کیا گیا تھا وہی دعوت علیہ السلام کے جن کو یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے دعوت علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بگتی تیس سال تک راج کیا تھا ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی وہی سلیمان علیہ السلام کے جن کو یوروپ میں سولومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام نے ہی اس حکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی بنوایا تھا جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہوا کرتا تھا جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر حیکل سلیمانی اور یہ تابوت سکینہ کیا تھا تو اس پر ہم آلیڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں دراصل دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑاؤ آتے رہے مگر دوستو یہودیوں کی سب سے بڑی بروادی اس وقت شروع ہی کہ جب پانسو اٹھانوے عیسیٰ پورو میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ تک چھ سو سال پہلے بخت نصر نام کے بابل کے ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا یروسلم شہر پر حملہ کرنے والے بخت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا بلکہ ہزاروں یہودیوں کو موت کے گھاڑ بھی اتار دیا اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل میں لے کر چلا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کی استباہی میں حیکل سلمانی نام کی وہ مشہور بلڈنگ بھی پوری طرح سے تباہ ہو گئی تھی اور اس بلڈنگ کے اندر موجود تابوت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تو ایسا غائب ہو گیا تھا کہ جس کا آج تک کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا ہے اس کے بعد دیرے دیرے وقت گزرتا گیا اور پھر کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی پانسو انتالیس عیسیٰ پورو میں ہی سائرز ڈی گریٹ نام کے ایک ایرانی رحمدل بادشاہ نے اس بابل پر ہی حملہ کر دیا کہ جس بابل کے ظالم بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ ہو برباد کر دیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ سائرز ڈی گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا بلکہ ساتھی ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے بلکہ انہوں نے سائرز ڈی گریٹ کی مدد سے اس مشہور امارت کو ایک بار پھر سے بنا لیا کہ جس کو حیکل سلمانی کے نام سے جانا جاتا تھا مگر دوستو وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا اور ستر ایزوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروسلم شہر پر حملہ کر دیا رومن شہنشار یعنی ٹائٹ آز جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی برباد کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن ایمپائر کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا گیا 135 ایزوی میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغابت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغابت کے جرم میں اس پورے شہر پر حل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیج دیا گیا اتنا ہی نہیں یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کورا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی کہ جہاں پر کسی دور میں حیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا یعنی یہودیوں کی سب سے پوتر جگہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مشہور شہر کی یہ ویرانگی سو یا دو سو سالوں کے لیے نہیں بلکہ کئی صدیوں تک باقی رہی تھی اور آخر کار 638 ایزوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر نے اس شہر کو رومن ایمپائر سے فتح کر لیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تھا کہ یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا تھا مگر شروع سے ہی عیسائی فوجے بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتی رہتی تھی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی فوجیں مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائیں تھی مگر پھر بعد میں جب مسلمانوں کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت اباسیہ کمزور پڑ گئی تھی تو 1099 میں عیسائی فوج یروسلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے کنٹرول میں گئے ہوئے چند سال ہی گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام اُبھر کر آ گیا تھا اور یہ نام تھا سلاہ الدین ایوبی وہی سلاہ الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا یہی وجہ ہے کہ سلاہ الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی اور آخر کار 1187 میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے اندر میں آ گیا تھا یعنی سلاہ الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئیں مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ اس شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے اور اگلے لگ بگ چھے سو سے سات سو سال تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے ہی اندر میں رہا آپ کو بتاتے چلیں کہ 1517 میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈبلپ کیا تھا اس شہر کے اردگرد دیوارے بنوائیں روڈ ڈلوائیں ڈاک کا نظام قائم کیا اس کے ارابعہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچوا دی گئی تھی ویسے تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آکر اپنی ایک الگ ریاست بنانے کی پلیننگ شروع کر دی تھی مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جن کو عبد الحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے اسی لئے ان کے دور میں یہودی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تھے اور انہوں نے ان سبھی سادشوں کا بڑی ہوشیاری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا مگر دوستو عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی اور انیس سو سترہ میں آخرکار بریٹش ایمپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا اس کے بعد لگ بگ اگلی تین دہائیوں تھا کہ یہ پورا علاقہ بریٹش ایمپائر کے انڈر ہی میں رہا اور یہی وہ پورا دور تھا کہ جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا تھا سب سے پہلے انیس سو سیتالیس میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بڑوارے کو منظوری دے دی گئی کہ جس کے مطابق آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا جبکہ آدھا فلسطینیوں کو اور اس کے بعد آخرکار انیس سو اڑتالیس میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کر دیا گیا اس اعلان کے ساتھ ہی نہ صرف فلسطین کے دو ٹکڑے کر دیا گئے بلکہ ساتھی ساتھ یروشلم شہر کو بھی دو ٹکڑوں میں بات دیا گیا دوسری طرف جب باقی بچے ہوئے عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دڑی کرتے ہوئے فلسطین کو دو حصوں میں بات دیا گیا ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو روپنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا مگر ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ یوروپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب دیش اس جنگ کو جیت نہ سکے اور وہیں دوسری طرف اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں باقی بچے ہوئے یروشلم کے دوسرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا آپ کو بتاتے چلیں کہ انیس سو ستالس میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کیے گئے بڑھوارے کی وجہ سے آج بھی دنیا کے لگ بک سبھی دیش اسرائیل کے پورے یروشلم شہر پر قبضے کو غلط مانتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل دیش نے نہ صرف پورے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے بلکہ فلسطین کے بھی زیادہ تر حصے پر قبضہ کر چکا ہے فلحال دوستو آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نورجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں